موسیقی کامران تسوری جو ہیں اس کے چیف گیسٹ ہیں اس کے علاوہ ڈیوان یوسف صاحب بھی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہے اسٹوڈنٹ نے کیا پوزیشن لی ہے اور کس کس نے گول میڈل لیا ہے کس نے سلوال موسیقی 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 امروی موسیقی لیف ریچ teachers parents and my dear fellow graduates assalamualaikum and a very good afternoon to all i am ifaika khalid from the BAS2022 i amhere in front of you reflecting on the legacy that we have collected carried with us over the past 5 years ایک تو سب سے پہلے میں شکریہ ادھا کروں گا چانسل صاحب آپ کا اور روائے سانسل صاحب کا کہ آپ نے اپنے فرس کانوکیشن میں مجھے عزت بکشی کہ میں اس کا حصہ ہوں اور گورنر صاحب کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لاتے ہیں میری کانٹینیو بہت ساری ایکٹیوٹی ہو چکی ہیں جہاں گورنر صاحب ضرور پوچھتے ہیں جس کا اندزار سالوں سے کیا جاتا ہے وہ پہلے اس کا دین ہے یہ وہ ماں باب ہیں جو آج بھی یہاں بیٹھ کے سکون میں نہیں ہیں آپ کے فیوچر کے لیے پریشان ہیں آج بھی یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یہاں سے ڈگری لینے کے بعد ہمارے بچے کیا کریں گے اور وہ دن پہ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے اور شاید آپ کے چچا نے بھپی نے خالہ نے ضرور بتایا ہوگا کہ کس طرح یہ ماں باب بچپن میں امیلی پکڑ کے آپ کو سکون کے دروازے پہ لے جایا کرتے تھے اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو وہ یہی ماں باب ہیں اور اگر آپ نے ان کو یاد نہ رکھا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کامیابیاں آپ کے قدم نہیں چونے گی آج کا دن بڑا ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی عام دن ہے میرے لیے بھی اور سٹوڈنٹس کے لیے بھی کیونکہ یہ ہماری یونیورسٹی کی پہلی کنوکیشن ہے جس کے ڈریم پانچ چھ سال پہلے میں نے دیکھ لی اور وائس چانسٹر اور انزیب نے ہم نے دیکھ کے آج الحمدللہ یہ ہمارا یہ پہلی کنوکیشن اللہ کے فضل و کرم سے منقض ہوئی ہے فائقہ خالد from بیچ فور of دیوان یونیورسٹی مجھے جو ہے آج میں نے گولڈ میڈل اچیف کیا ہے جو کہ میری پیرنٹس میری ٹیچرز اور سب کی دعاوں کے نتیجے میں ہیں اور میری محنت کے نتیجے میں ہیں ایسا ہم احسوس کر رہی ہیں بلکل ایک ڈریم کی طرح لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آج وہی پہلا دن ہے جیسے ہم آئے تھے اور آج وہ پانچ سال گزر گئے بلکل یقین نہیں آرہا تو اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے اس کا کریڈٹ میں اپنے پیرنٹس کو اپنے ٹیچرز کو اور پوری اپنے فرینڈز کو اور پوری ہول دیوان ٹیم کو دینا چاہوں گی اور سب سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ کو دینا چاہوں گی جس نے مجھے یہ دن دکھایا میں پاکستان کے لئے بھی اور اپنی فیلڈ کے لئے بھی کام کرنا چاہتیوں کیونکہ ڈاکٹر اور فیزیکل تھرپی کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں میں اویرنس نہیں ہے اور پاکستان کے اندر سب سے انڈر ریٹیڈ جو ہے نا ڈاکٹر اور فیزیکل تھرپی ڈی پی ٹی کے پروگرامز ہیں ہمارے ساتھ اس وقت یونیسٹری کی ایک طلبہ موجود ہیں جنہوں نے میڈل بھی حاصل کیا ہے کون سا میڈل حاصل کیا ہے یہ خود بتائیں گے سلام علیکم والکم اسلام کیسا محسوس کر رہی ہے اس وقت اتنے سارے سٹوڈنٹ میں آپ نے میڈل حاصل کیا ہے کون سا میڈل ہے جی میں بہت ہی پراؤڈ فیل کر رہی ہوں اتنی اگر آپ نے محنت کی ہو تو آپ کو اینڈ پیس طرح کی اپی سیشن ملتی ہے تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے ریڈیٹ کس کو دیں گی ریڈیٹ اوبیسلی اپنے مابا بابا کو سب سے پہلے دوں گی اور اس کے بعد اپنے ٹیچرز کو دوں گی اور نان ادر دین اللہ علمائیٹی جس نے مجھے اتنی پاور دی اور مجھے اتنی قریج دی کہ میں اس قابل ہوں ابھی اب اس قابل ہونے کے بعد اب آپ پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیں گی پاکستان کے لیے تو ہم بہت ہی نیک خیال ہیں اپنی عوام کے لیے بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہے لیکن کالیٹی آف کیر نہیں ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی پیشنٹس اگر چیک کروں گی تو میں فل کالیٹی آف کیر ان کو پروائیڈ کروں کیسا محسوس کر رہے ہیں آج آپ لوگوں کا فرسٹ کنیوکیشن ہے تو کیسا لگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میڈیا والوں کا شکریہ کہ آپ آئے ہمارے کنیوکیشن کو آپ لوگوں نے کوریج دی اور باقی کنیوکیشن بہت اچھا لگ رہے ہیں کیونکہ فرس ٹائم ہماری انیوورسٹی میں ہو رہے ہیں تو کافی پراؤڈ بھی لوگ رہی ہے اور ہمیں اچھا بھی لگ رہے ہیں تو اب فیوچر میں کیا کرنا چاہیں گے آپ یہاں سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فیوچر میں میں ایک ہی ڈریم ہے میری کہ بس میرے میں نے اپنی ملک کیلئے کچھ کرنا ہے اپنی پاکستان کیلئے کچھ کرنا ہے اور وہ میری فیلڈ میں ہو یا میری فیلڈ سے ہٹ کر ہو لیکن میرے اپنی ملک کیلئے کچھ کرنا ہے بین ازیر شہید ڈیوان یونیورسٹی کنوکیشن ہے جو کہ پہلا ہے جس کے چیف گیسٹ ہے جناب کامران تیسوری صاحب کامران تیسوری نے یہاں پر سٹوڈینڈ میں گولڈ میڈل سیلور میڈل اور شیلڈے پیش کی ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ یہی ہمارے ملک کا سرمایہ ہے جو آگے جا کے ملک کی ترقی کے لئے کام کریں گے اور آج یہ لوگ یہاں سے گریجویٹ کر کے آگے جا کے پاکستان کا نام روشن کریں گے کامرامین دھانیش کے ساتھ ایمیر رحمانی الوافر نیوز کراچی ایس فا لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے تینکیو